بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خرید سے ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی خرید سے ہوں آج آپ کے لئے میں چوکلیٹ کیک کی رسے پیلے کرائی ہوں جو کہ بالکل آسان طریقے سے اور انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی بہترین یہ بنے گا اور گھر میں ویسے ہی میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ گھر کی بنیوی چیز بہت مزے کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے صاف سترے طریقے سے بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اچھی کوالٹی کی چیزیں یوز کی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہماری خراب بنے تو یہ کیک یقین کریں کہ اتنا سوفٹ اور اتنا مزے کا تھا تو اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ چائے والا کپ میجر کے لئے لیا ہے جس کے میں نے ڈیٹ کپ جو ہے وہ ڈالا ہے میدہ چائے کا کپ اس لئے لیا ہے کہ کسی کافی گھروں میں جو ہے وہ نہیں ہوتے میجرنگ کپ ورنہ میں آپ کو ہمیشہ میجرنگ کپ سے ہی بتاتی ہوں ہاف کپ میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کوکو ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں میٹھا بیکنگ سوڈر ڈالا ہے دونوں تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے چھان لیا ہے میدے کو میں نے پہلے سے ہی چھان کے رکھا ہوا تھا اچھے جب بھی آپ کیک بنائیں تو آپ یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ضرور چھانے ضرور اب ان کو مکس کر کے میں نے ایک سائٹ پہ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چار انڈے ایک باول لیا چار انڈے ڈال دیئے ان کو میں آپ کروں گی بیٹ بیٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر یہ بیٹر نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں جو ہمارے گھر میں جو جوسر بلینڈر ہوتا ہے آپ وہ لے لیں اب میں ساتھ ہی ساتھ اس کی اندر چینی ڈال رہی ہوں ڈیٹ کپ میں دلیا ہے اور ڈیٹ کپ ہی میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی ہلکے سے میں نے پہلے انڈے بیٹ کیے آپ اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے چینی ڈالتی جاؤں گی اور بیٹ کرتی جاؤں گی اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ سائز میں انڈے جو ہے وہ ڈبل ہو جائے باول ہمارا اوپر تک آ جائے اتنی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے ڈیٹ کپ میں نے پی سی ہوئی چینی اس کے اندر ڈالی ہے اور میں نے اس کے اندر یہاں پہ مجھ سے ایک کلپ مس ہوا ہے آئل ڈالنے کا ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے ہاف کپ میں نے آئل ڈال کر اس کو ساتھ ہی بیٹ کیا تھا مجھ سے جو آئل ڈال کے بیٹ کرنے کا جو کلپ پہنا وہ مجھ سے مس ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے جب چینی ڈال دینی ہے چینی کے بعد آپ نے ہاف کپ آئل ڈالنا ہے اب جی یہ ہے میرے پاس 200 گرام کوکنگ چوکلیٹ یہ میں نے ملٹ کر لی ہے دو تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں دودھ اور اس کو میں نے مائکروویب میں ملٹ کی ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں جب آپ کے اندر یہ چوکلیٹ مکس کریں گے نا اور یہ کیک بیک ہوگا آپ یقین کریں اس کیک اتنا زیادہ یہ کیک سوفٹ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوگا بہت مزے کا ہوگا تو اس کے اندر میں نے ساتھ ہی شامل کیا ہے چوکلیٹ بس چوکلیٹ ڈال کے اب ہلکا سس کو اور بیٹ کر دوں گی وینیلا ایسنس میں نے اس کے اندر ڈال دیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور یہ ہے جی ون فورت کپ پھر پاس گرم پانی بلتاوہ پانی ہے یہ میں نے ڈال دیا ہمیشہ آپ چوکلیٹ کیک جب بنایا اس کے سپونج میں گرم پانی ڈالیں تو بہت سوف بنے گا تو اب یہاں پہ مکسچر ہمارا بلکل تیار ہے اس کو میں مولڈ میں شفٹ کرتی ہوں اور آئل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ہاف کپ آئل کا ڈالا تھا تو وہ آپ ضرور شامل کر دیجئے گا مولڈ میں نے ریڈی کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں بٹر پیپر لگا لیں آپ چاہیں تو مولڈ میں جو آئل گریز کر کے اور میدہ ڈسٹ کر دیں ایکسٹرا میدہ آپ اس کو پھینک دیں اور ہمارا کیک مولڈ ریڈی ہے اب اس کو میں بیک کے لیے رکھ رہی ہوں میں پتیلے میں رکھا ہے پتیلے کو میں نے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر ڈال کر اور یہ جو ہول ہے اس کو بھی میں بند کر دوں گی اور یہاں پہ جی زبردست ہمارا کیک بلکل تیار ہے بیک ہو چکا ہے اور بہت سوفٹ ہے اس کے ورد دیکھیں بلکل کلین ہے تو یہ بیک ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 600 گرام میرے پاس یہ ہے کریم وپ کریم ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً چوکلیٹ کوکنگ چوکلیٹ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے کوکنگ چوکلیٹ میرے پاس تھی 400 گرام میں نے وہ اس کے اندر ڈال دی اور ان کو میں نے کیا ہے میلٹ گرام میں نے اس کے اندر سے یہ ایک پیالی گناش کے لیے نکال دیا ہے اس کے اندر ڈال کر چوکلیٹ ڈال کر میں نے ملٹ کر کے ایک جگہ پہ رکھ لیا ہے міکس کر کے گناش کے لئے اور جو میں نے بڑے والے بال میں میں نے چوکلیٹ اور وپنگ کریم مکس کر کے رکھی تھی اس کو میں نے اچھی طریقے سے پکلا کے میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے یہ ہے جی گناش گناش دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے مایکرووے میں یا دبل بوائلر پر رکھ کے اس کو گناش بنائیں اور بنا کر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون آپ مکھن ڈال کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لیے تو ہماری اوپر کی جو لیل ہے چوکلیٹ گناش یہ تیار ہے اب یہ دیکھیں جی یہ ہے ویپنگ کریم اور ویپنگ کریم کے اندر میں نے جو چوکلیٹ ڈال کر اس کو میں نے میلٹ کیا میلٹ کر کے میں نے اس کو دوبارہ فریج میں رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لیے اب میں اس کو ویپ کر رہی ہوں یہ بہت اچھے سے ویپ ہو جائے گی اب میں نے کیک کو تین لیرز میں کٹا تین لیرز میں نے کٹ کے ایک لیرز لے لیے اور میں نے یہاں پہ ایک کب دودھ لیا ہے دودھ کے اندر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون چینیٹ کی ڈالے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور میں نے یہاں پہ ایک سیرپ بنا لیا آپ چاہیں تو شگر سیرپ بنا لے دودھ نہیں ڈالنا چاہتے آپ پانی لے لیں سمپل اس کے اندر چینیٹ ڈال کے اچھی طریقے سے حل کریں شگر سیرپ بنا لیں لیکن چوکلیٹ کیک میں میں زیادہ تر دودھ ہی یوز کرتی ہوں تو آپ اچھی طریقے سے اس کو موشٹ کر کے اوپر اس کی لیئر لگا دیں کریم کی آپ سیکنڈ لیئر لگائی میں نے اسی طریقے سے دودھ میں اس کے اندر ڈالوں گی پورے سپنج میں اور اوپر کریم لگا دوں گی آپ بلکل بھی گھبرائیں مت کہ آپ کو اوپر ڈیکور کرنا نہیں آتا یا بہت یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا یا کچھ ہے آپ یقین کریں میں ہر قسم کی کوکنگ کر لیتی ہوں لیکن بیکنگ میں نے صرف اتنی کر لیتی ہوں کہ میں خود اپنے گھر میں بنا سکوں لیکن الحمدللہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بیکنگ میں لیکن میں بہت اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کم سے کم بہت اچھا بنا لیتی ہوں تو آپ بھی بنائیں ٹرائی کریں آپ بہت اچھا بنے گا جو چیز بنائیں گے آپ بہت اچھا بنے گا اب تھرڈ لیئر بھی میں نے رکھ دیا اس کے اپر میں نے دودھ ڈالا دودھ ڈال کے میں نے اس کے اوپر کریم ڈال دی اب کیک کو میں نے بہت اچھی طریقے سے وہ بات ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو کیک کو میں نے بہت اچھے سے ساری طرف سے کور کر لیے کریم کے ساتھ کیونکہ یہ کریم جو ہے نا بہت زیادہ تھنڈی تھی اگر آپ کو لگے کہ یہ گرم ہے کریم گرم ہوگی ہے ملٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کیک کو کریم لگا کے فریج میں رکھ دیں گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد آپ اوپر سے گناش ڈالیں اور موسم سردیوں کا ہے تو کریم بھی تھنڈی تھی گناش بھی تھنڈا تھا اس لیے میں نے فورا لگا دیا اب دیکھیں میں نے ایک سٹینر کے اوپر کیک رکھا اور اوپر سے گناش ڈال دی بس اس کا اتنا سکام ہے کوئی سائیڈوں پر میں نے گناش زیادہ نہیں لگائی بس اوپر سے پور کی جہاں تک یہ چلے گئے گناش بہت مزے کا لگتا ہے یہ ضرور اوپر ڈالیے گا گناش سے بہت اچھا فلیور آئے گا اب یہاں پہ جی چوکلیٹ کیک بلکل تیار ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے ڈیکور کریں جو آپ کا دل ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں یہ میں نے جو ڈیک چوکلیٹ تھی میں نے اس کو سپرنکل کیا اور یہ اوپر ڈال دیا ہلکا ہلکا سا کرش کر کے اوپر ڈال دیا کیونکہ اس کو زیادہ ڈیکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ٹھیک ہے اتنا بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سے میرے پاس یہ سپرنکل ہے یہ میں نے ڈال دیے کچھ بھی آپ ڈال سکتے جو آپ کو پسند ہو یا آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ وہ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ کیک کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا ہے آپ کوشش کریں جب بھی کیک بنائیں آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے ضرور دیں تاکہ اس کا فلیور سپنج کے اندر جائے اور اچھا سا اس کا فلیور آئے اور بہت اچھا یہ سیٹ ہو جائے تو میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کیک جی بہت اچھا تیار ہوا ہے بہت زیادہ یہ سوفٹ ہے بہت مزے کا ہے میٹھا بھی اس کے اندر بیلنس ہے بہت اچھے بن کے تیار ہوا ہے تو دیکھیں کتنے آسان طریقوں سے گھر میں بنایا ہے تو آپ بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو دیں آپ بھی انجوائے کریں گھر میں ہمارے تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں تو کیوں نہ آپ بنائیں آپ کٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کتنے آرام سے یہ کٹنگ ہو رہے ہیں آپ یقین کریں بہت مزے کا بنائیں آپ خود بنائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھے سے تیار ہے تو اجازہ چاہتی ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھئے